السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خوش ہوں گے اور خیرت سے ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنا سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نیا ویڈیو ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ جائے تو آج چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آج جو میرا ویڈیو ہے یہ ایلیمیٹ کے بارے میں ہے تو ایلیمیٹ کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو بناتے ہیں تو یہ میں نے ایک ڈل ماشین اور ایک راڈ ہے اور یہ گریپ پلاس ہے اور اس میں اندر میں نے چھوٹا سا بیرنگ لگایا ہوا اور یہ میں نے جھگاڑ کیا ہوا ہے تاکہ ہم بنا سکے گھر پہ آپ بنا سکے ویڈیو ایلیمیٹ گھر پہ آپ ایلیمیٹ کسے رپیر کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں تو یہ ہیٹر کا ایلیمیٹ ہے تو ہیٹر کا ایلیمیٹ ہم کتنے میں یعنی گیج پہ بنا سکتے ہیں آپ الگ الگ گیج ہوتی ہے جتنا آپ اس کو یعنی زیادہ گرم کنا چاہتے ہو تو اس حساب سے آپ اس کی گیج وائر لگانی پڑتی ہے تو یہ جو وائر گیج ہے یہ اٹھائیس ہے تو اٹھائیس والی گیج وائر سے ہم ہیٹر بنائیں گے تو اس کا ایلیمیٹ بنانا ہے تو ایلیمیٹ کس طریقے سے بناتے ہیں پہلے ہم اس کو یعنی یہ ڈل ماشین ہے اس سائیڈ پہ ایک راڈ کے ایک سائیڈ پہ ہم اس کو فسائیں گے تو مضبوطی سے اس کو میں نے ماسکنگ ٹیپ لگائی ہے تاکہ اس سے ہم آرام سے یعنی اس کو گھوما سکیں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جب اس کو آپ چلا ہوگے تو ڈل ماشین کو بلکل سلو چلائیں کیونکہ یہ وائر ہاتھ بھی کار سکتی ہے پہتیا ضروری ہوتی ہے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو بنا رہا ہوں اور ہلکے سے اس کو سموز آہستہ آہستہ کر کے ہاتھ کو چلانا ہوتا ہے اور تقریباً جتنے بھی ہم ایلیمنٹ بناتے ہیں اس کی یعنی ایک سو پچاس چومن پہنٹالیس کے قریب ہونی چاہیے یعنی اومس ہونے چاہیے اس سے زیادہ کے نہیں ہوں اگر اس سے زیادہ ہوگا تو وہ ہیٹ اس کی کم ہوگی کیونکہ آپ ٹو 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 ٹی سپلائی جب آپ دے ہوگے تو اس کو تقریباً ایک سو چومن اومس کے ہونے چاہیے تاکہ وہ ہیٹ بھی اور گرماش بھی دے اس کو جو بھی چیز ہیٹر آپ بنا رہے ہو اس کے لئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس ایلیمنٹ کو بنا لیا ہے اب ہم اس کو پہلے ادھر ہی چیک کریں گے کہ یہ کتنے ہونس کا اگر اس سے یعنی ایک سو چالیس پچاس کے قریب بن گیا ہے یا پینتالیس کے قریب یا ایک سو ساٹھ کے قریب بن گیا ہے تو پھر ہم اس کو نکال کر یعنی وائر کو یعنی ڈسکنیکٹ کر کے اس کو نکال کر ہم اس کو ایلیمنٹ کے ہونے استعمال کریں گے تو اس کو ہم پہلے میٹر پر میٹر کو اومز پر رکھیں گے یہ آپ جائے سکتے ہیں میٹر کو میں نے اومز پر یعنی کنٹینیٹی پر رکھا ہے ڈائیوٹ پر نہیں رکھنا ہوتا ہے کنٹینیٹی پر رکھنا ہوتا ہے تو کنٹینیٹی پر رکھنے کے بعد میں آپ اس کے دونوں چھوڑوں پر یعنی جو ایلیمنٹ بنایا اس کے دونوں چھوڑوں پر لگاؤں گا تاکہ یہ ہمیں پتا چلے کہ یہ کتنے اومز کا ہے تو یہ تقریباً ایک سو چون اومز کا بن چکا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ ہے ہمارے کام کے حساب سے جو ہمیں ہیٹ چاہیے اسے ہیٹنگ کے لیے یعنی سینٹی گریٹ کے لیے یہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ ایک سو چون کے قریب ہے تو یہ طریقہ تھا اس کا ایلیمنٹ بنانے کا یعنی آپ گھر بیٹھے اس کو ایلیمنٹ کو بنا سکتے صرف آپ نے وائر لے کے آنے مارکیٹ سے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ جس گیج کی بھی وائر لے آو چاہے آپ گھر کے لیے ہیٹر بنا رہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ وائر کسی بھی گیج کے لیے اس سے آپ پانی کے لیے یعنی گرم بھی کر سکتے اس کے بعد اس کے پر آپ چولہ بھی بنا سکتے ہیٹر کا اور اس کے بعد آپ کولنگ کے لیے یعنی ٹھنڈ گرماش دینے کے لیے گھر پہ آپ اس کے لیے بھی ہیٹر بنا سکتے ہو تو دوستو یہ ہے آپ کے سامنے ہیٹر اب یہ اس کا یہ پورا بن چکا ہے اور اس کے لیے ہم اس میں جو لگائیں گے یہ ہیٹر یہ ہے انسولیٹ یہ یعنی پتھر ہے انسولیٹ تو یہ اس میں ہم اس کو فٹ کریں گے یہ چار خانوے تو یہ یہاں سے گھوم گئی اس طرح سے چاروں طرح سے گھوما کے ہم اس کو باہر نکالیں گے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نیا ویڈیو اس کا نوٹیفیکشن آ جائے نیسٹ ویڈیو تک رکھیں بہت سارا خیال اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی